اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل کیسے فرینڈزے ہی ہوں پاپ سب ٹھیک ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں آپ کے لئے کے ہی ہوں بیوٹیفل کتان سلپ ڈریس ڈیزائننگ آئیڈیاز آپ بھی اپنے ڈریس کو اس طرح سے ڈیزائن کر سکتی ہیں سو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پیسے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آر کے پاس پہلے پہنچ سکے سو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارا فرس ڈریس ہے ٹھیک ہے یہ ایک کتان سلکر ڈریس ہے ڈبل شیڈڈ جس کی ہم نے اس طرح سے ٹیل بنائی ہے ٹھیک ہے ہم نے اس میں ٹول ایسز کا استعمال کیا ہے جن میں سے یہ دیکھیں ون میرر لیس ہے اور ون یہ یہ والی ڈوڑی ہے ٹھیک ہے میں اس سے چھٹیوں والی چھٹیوں والی ڈوڑی کہتی ہوں ٹھیک ہے یہ ڈوڑی ہم نے اس کے ساتھ ہم نے ڈریس کو ڈیزائن کیا ہے ٹھیک ہے یہ جو میرر لیس ہے یہ جونسی ہے یہ پریس کر کے لگائی جاتی ہے یعنی انہیں آئرن کیا جاتا ہے پھر یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کی مضبوطی کے لیے اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے ٹانکے لگا دیئے اس کو ٹانک دیا اس طرح سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے سو ہم نے یہاں پر بوکس پلیٹ ڈالے ہیں ٹھیک ہے بوکس پلیٹ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اس سے ایک تو گیر بہت اچھا فراکہ لگتا ہے اوپر سے یہ چونرس بہت اچھے لگتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ چونرس ٹال نہ سیکھنی ہے تو ہمیں ضرور بتائیے گا میں ضرور اس کی ویڈیو بناوں گی انشاءاللہ ٹھیک ہے ہم نے اس کے لیے پائپنگ کا استعمال کیا یا آپ اسے پلٹا بھی کہہ سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور نیٹ ہے یہ ہم نے نیک ڈیزائن کی یہ ہم نے اس کی نیک لائن بنائی ہے یہ دیکھیں ڈبل میرر لیس لگائی ہے ٹھیک ہے اسے بھی ہم نے اس طرح سے دیکھے پکا کیا ہوا ہے ٹھیک ہے مضبوطی کے لیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اسے ڈیزائن کیا ہے یہ اس کے ساتھ اور گینزہ کا ڈپ بٹا ہے جو کہ بہت ہی پیارا ہے یہ دیکھیں فل لوک اس کی بیک بلکل سمپل ہے لیکھ دیس ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اس کی کیپری کی طرف یہ اس کے کیپری ہے اسے ہم نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ٹھیک ہے تیچھے پلیٹس ڈال دی ہم نے اور پھر ہم نے یہ ڈوری اٹیش کر دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں نیکس ڈریس کی طرح سو یہ دیکھیں یہ بھی کتان سلک ڈریس ہے لیکن یہ فرسٹ کتان سلک کی جس کا کپڑا بہت ہی اچھا تھا یہ دیکھیں وہ ڈبل شیٹ بہت ہی پیاری تھی لیکن اب جو کتان سلک ہے وہ بہت ہی ہلکی آ رہی ہے لیکن یہ اس سے بیٹر ہے یہ پھر بی بیٹر ہے ٹھیک ہے اسے ڈیزائن کرنے کے لیے ہم نے ٹولیسز کا استعمال کیا یہ میرر لائک لگتی ہے لیکن یہ ستارے والی لائس ہے یہ دیکھیں اور ساتھ ہم نے یہ ڈیگزیب یوز کیا ٹھیک ہے ہم نے اس طرح سے اسے یوز کیا یہ دیکھیں اس طرح سے اسے ڈیزائن کر لیا اسے طرح سے ہم نے اسے سائنڈوں پر لگا لیا ہم نے یہ بازو بنائے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ فلاوری بازو ہے پھول بازو جسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بس مجھے نہیں پتا ان کو کیا کہتے ہیں لیکن میں انہیں پھول بازو کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی یہ بیوٹیفل لگتے ہیں پھول بازو یہ ہم نے اس طرح سے L شیپ میں نیسز لگا دی ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہم نے یہ سینٹر میں بنا لی ٹھیک ہے نیک لینگ بنا لی اگر آپ کو اس بازو کی ڈیٹیل چاہیے ان کی سٹیچنگ آپ چاہیں گی کٹنگ چاہیں گی تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہم آپ کو ضرور بتائیں گے انشاءاللہ اور یہ دیکھئے سات پجامے کا ٹرنڈ ہے تو ہم نے اس کے لئے یہ پجامہ کیا ہے تو ہم نے یہ پجامے سٹیچ کر دی ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے اس کی ڈیزائنگ کیا ہے یہ دیکھیں اور ہم نے یہ اس طرح کی بازار بازار میں اس طرح کی بہت زیادہ آئی ہوئی ہیں شالز تو میں نے یہ اس کے ساتھ شال اٹیچ کر دی اور یہ اس کے ساتھ ہم نے نیس لگوالی بازار سے ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ شال ہے اب میں اس کے آپ کو بیک دکھاتی ہوں اس کی بیک سیمپل تھی لیکن اس کی بیک یہ اس کی بیک ہے جس سے ہم یہ اس طرح سے ڈیزائن کر لیا ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ یہ ڈبل ایس لگا لی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور یہ ہم نے اس بیک نیک ڈیزائن کیا اس کے لئے میں نے بہت ہی خوبصوری لٹکن بنائے ہیں یہ لٹکن ہے جو میں نے اس کے ساتھ تیار کی ٹھیک ہے اگر آپ کو میری ڈیزائننگ اچھی لگے ہمیں ایک کمیٹس کر کے ضرور بتائیے گا اس کے لئے میں نے سیم ڈیزائن کیا تھا اپنی بانجی کا ڈریس جو مارشنلہ سے چار ہے سو میں آپ کو وہ بھی ضرور دکھاؤں گی لیکن فیل حال ایک کی ڈریس ہے یہ رہا میری بانجی کا ڈریس ڈیزائن جسے سیم میں نے اپنی طرح ہی ڈیزائن کیے تھے ٹھیک ہے سو یہ دیکھیں ان کے بھی ایسے ہی فول بازو بنائے یہ دیکھیں فول بازو خاص بات ہے کہ ان کے پیچھے سے بھی چونرز بہت اچھی لگتی ہے اور یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے یہ بھیک تو یہ دیکھیں ان کا بھی ہمیں سیم ڈیزائن کیا یہ دیکھیں بس نیچے ذرا ہے ایسا کرتی ہے یہ ان کا پانچہ ڈیزائن ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ثابت ہو تاکہ آپ بھی اپنے ڈریسز کو اس طرح سے ڈیزائن کر سکیں چلیں یہ ایک لاسٹ ڈیزائن ہے جیسے میں دکھاتی ہوں آپ کو تو یہ ہے ہمارا لاسٹ ڈریس ڈیزائن ٹھیک ہے جس کے ساتھ اورگنزا کا کچھ اس ڈیزائن کا ڈیزائن ہے ٹھیک ہے سو ہم نے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے گورڈن براؤن کلر ہے اس کا یہ ویڈا سیکٹ جیہی کلر ہے اس کا تو یہ دیکھیں ہم نے ان کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے اسی ڈوڑی کے ساتھ چھوٹیو والی ٹھیک ہے ہم نے یہ دیکھے اس کے اندر یہ یہ ویڈی لیس لگا دی اسے ہم سموز سا لیس بھی کہتے ہیں لیکن یہ گوٹا لیس بھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ اسے گوٹا ورٹ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے گوٹا لیس استعمال کیا ٹھیک ہے جس کی ہم نے یہ 1,2,3,4,5,6 6 لائنز بنا لی ٹھیک ہے اور کچھ اس طرح سے ایسی ڈیزائننگ کر کے تو ہم نے اس طرح سے اس کے بازو فول تیار کر لی ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے اس کے نیک بنا لی ٹھیک ہے گول گلا بلکل اور ساتھ میں ہم نے بیک کا گلا بلکل سمپل اس طرح سے رکھا تھا اور اس کی کیپری کی ڈیزائننگ کچھ اس طرح سے ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک سیکنڈ یہ اس کی بہت ہی خوبصور تیاری ڈیزائن ہے جو مجھے بہت پسند ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی ڈیزائن اچھا لگے تو آپ اس کے بارے میں انفرمیشن اینا چاہیں سیکھنا چاہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ای ہوپ آپ کو بہت اچھی لگے ہوگی ہمیں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا کیا رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ